وان ہنڈرڈ کینیڈین ڈالر فی ہے کتنی اونلی وان ہنڈرڈ کینیڈین ڈالر اور دوسرے نام اگر ہم اسے انڈین کرتے ہیں تو انڈین تو آلموسٹ فائف تھاؤزنڈ فائف تھاؤزنڈ انڈین روپیز میں آپ کو جو ہے وہ سلام علیکم دوستو میرا نام سلیمان ہے اور میں یوٹیوب کے لئے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو یہاں جو ہے ٹمپریچر مائنس ٹو سنٹی گریڈ ہے اور میں گائیڈ کر رہا تھا کہ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کینیڈا کا ویزا کیسے آسانی سے مل جاتا ہے تو میں ان کو ایک ہی ریزن وجہ دیتا ہوں کہ تین مین چیزیں ہیں جب بھی آپ ویزا کے لئے پلائے کرتے ہیں تین مین چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے سیٹسفائیڈ کرنی ہوتی ہیں اور امیگریشن آفیسر جس نے آپ کو ویزا جاری کرنا ہے اگر وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کے سٹرونگ ٹائز ہیں کنٹری کے ساتھ اور آپ واقعی ہی ویزٹر ہو دیکھو ویزٹر ویزے کا پرپس کیا ہے ویزٹر ویزے کا پرپس ہے کہ آپ جاؤ جاؤ کے گھومو پھر ہو اور اس کے بعد واپس آ جاؤ اب ہمارے پاکستانی اور انڈین کیا کرتے ہیں جاتے ہیں جانے کے بعد وہ واپس نہیں جاتے جس کی وجہ سے مین ریزے نے آپ کو نہیں ملتا اگر آپ کچھ سٹیپس کو فالو کرو تو یار ایسے ایسے ویزا ملتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے تین سٹیپس ہیں نمبر ون سٹیپ ہے وہ ہے آپ کا ٹریول ہسٹری ٹریول ہسٹری کو سٹرونگ کرو ڈائریکٹلی آپ کینیڈا کے لیے اپلائی کرتے ہو کوئی آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو ٹریول ہسٹری کو جتنا سٹرونگ کروگے اتنا زیادہ جو ہے وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتا رہے گا نمبر ون چیز نمبر ٹو چیز وچیز ویری ویری امپورٹنٹ وہ کیا ہے وہ ہے اپنی اوشہ ٹریول ہسٹری کیسے بنا سکتے ہو بڑی سمپل سی ہے کچھ کنٹریز میں گھومنا پھرنا شروع کرو دیکھو آپ اگر واقعی وزٹ کرنا چاہتے ہو آپ کی لائف میں کینیڈا میں وزٹ کرنا چاہتے ہو تو بہت سمپل ہے پہلے ایشیا سے سٹیو کرو ٹھیک ہے اس میں بیسٹ ہمارے پاس ہیں مالیشیا سنگاپور تھائی لینڈ ان کنٹریز کو وزٹ کرو اس کے بعد یہ بہت آسانی سے آپ کو ویزا جو ہے وہ دے دیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے یورپ کا رخ کرنا ہے ٹھیک ہے یورپ کے جو کنٹریز ہیں لائک آپ اس میں کہہ سکتے ہو مطلب شنجن جتنے بھی کنٹریز ہیں اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ٹھیک ہوگی اور بینک سٹیٹمنٹ سٹونگ ہوگی ٹھیک ہے جنون بینک سٹیٹمنٹ بناو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ ڈالا بینک میں اور ڈالنے کے بعد جو ہے وہ دوسرے دن اپلائے کر دیا ایسے ہی نہیں ہوتا میرے بھائی آپ کو سٹارٹنگ کے اندر جو ہے وہ ٹریول ہسٹری کو سٹونگ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اپنی بینک سٹیٹمنٹ وہ آپ کی دیکھتے ہیں سورٹس آف انکم دیکھتے ہیں کیا آپ کا سورٹس آف انکم کیا ہے اگر آپ اپنے وہ کہا رہے ہو کیا کہا رہے ہو اگر اپنی مطلب کمپنی کے ڈال لو سہاری چیزیں اس میں جو ہے وہ کلیئر ڈالو کہ کمپنی کا کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ یہ چیز ہو گئی تو بینک سٹیٹمنٹ آہ پھر یورپ کا کرو یورپ کو ایزی سے آپ مل جائے گا اس میں کچھ کنٹریز ہیں لائک نائیدر لینڈ ہے اس کے بعد آئس لینڈ ہے یہ والے ویزے جو ہے وہ آسانی سے دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ جب ہو جائے گا آپ کا پھر اس کے بعد آپ اپلائی کرو یوکے کے لیے یوکے بڑا آسانی سے ویزٹ ویزا دے دیتا ہے ایز کمپیر ٹو کینیڈا کینیڈا کیونکہ ٹاپ کنٹری ہے تو آپ کو یوکے کا جب ویزا مل گیا اس کے بعد جو لاسٹ آپشن ہے وہ ہے کینیڈا کے لیے اپلائی کرو آپ کو آرام سے کہنا نا جن جو ہے وہ ویزٹ ویزا مل جائے گا آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ میں لیکن شرط کیا ہے اپنی جنمن چیزیں ڈالنا کوئی فیک چیز میں ڈالنا نمبر ٹو وچیز ویری ویری امپورٹنٹ وہ کیا ہے ٹریول ہسٹری ہو گئی بینک سٹیٹمنٹ ہو گئی نمبر تھری پرپوس آف وزٹ پرپوس آف وزٹ بہت زیادہ سٹرونگ ڈالو جب بھی آپ نے وزٹ کرنا ہے ایسا کوئی فرسٹ ڈالو جو ریالیسٹک ہو ٹھیک ہے اور اپنے جتنے مطلب آپ فر ایکزمپل سمینار ہو رہا ہے کوئی بھی ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہو کہ میں نے سمینار اٹینڈ کرنا ہے میں نے جو ہے وہ Karojzh만 میٹنگ ہیں وہ اٹینڈ کرنی ہے میں نے کوئی بھی ایسی قسم کا جو ہے وہ کرنا ہے کوئی بھی کوئی بھی دیکھو ایسا دالو جو ریالیسٹک ہو ٹھیک ہے ریالیسٹک نہیں ڈالو کہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے میری سیٹیفیکیٹ بہت امپورٹنٹ ہے میری سیٹیفیکیٹ ڈالو ٹھیک ہے اگر آپ شادیش ہو داؤ یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ واپس جو ہے وہ اپنے کنٹری کے اندر جو ہے وہ آپ آوگے تو اگر بزنس کرتے ہو بہت اچھا ہے ٹیکس پیئر بزنس ہو وہ کرو اپنی پروپرٹی شو کر سکتے ہو وہ کرو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد یقین کرو آپ کو فرسٹ اٹیمٹ میں جو ہے وہ کینڈا مل جائے گا کینڈا لوگ رہتے ہیں یار کوئی جو آسمان سے نہیں اترے ہوئے لوگ ٹھیک ہے دنیا وزٹ کرتی ہے لیکن جو کنٹریز ان کی نظروں میں آ جاتے ہیں کہ اس کنٹریز کے لوگ نہیں آتے ان کے لیے ایک سپیسیفک پروسیجر ہے یار اس پروسیجر کو فالو کرو آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے آپ دوست پوچھتے ہیں کہ جو ہے وہ فی کتنی ہے تو میرے بھائی بہت سمپل فی ہے جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ریڈی کر لو اس کے بعد وان ہنڈرڈ کینڈین ڈالر فی ہے کتنی اونلی وان ہنڈرڈ کینڈین ڈالر اور دوسرے نمبر اگر ہم اسے انڈین کرتے ہیں تو انڈین آلموسٹ فائیو تھاؤزنڈ فائیو تھاؤزنڈ انڈین روپیز میں آپ کو جو ہے وہ کنیڈا کا ویزا مل سکتا ہے ویزیٹ ویزا کی میں بات کر رہا ہوں ملٹی وال انڈری جو دس سال تک کا ویلڈ ہوگا دوسرے نمبر پر اگر پاکستانی بات کریں تو آٹھ ہزار کا یار آٹھ ہزار کا آپ کو ویزیٹ ویزا مل سکتا ہے جو ملٹی وال ہوگا آپ جو ہے وہ اس کو مطلب دس سال کے لیے ویڈل کر سکتے ہیں اب ہمارے پاکستانی انڈین جو دوسرے تیسرے لوگ کلاس کے ایجنٹ ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی آپ جا کے ملتے ہو ملنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ سے کتنا زیادہ پیسہ چارج کرتے ہیں آپ سے کم سے کم بھی وہ دس دس پندرہ پندرہ لاکھ روپیہ لیتے ہیں آپ بے وکوف ہو پاگل ہو یقین کرو کہ آپ کیوں ان کو اتنا پیسہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ورک پرمیٹ کا سمجھ آتا ہے لیکن تو ورک پرمیٹ کا کام ملنا ہوتا ہے سارا کچھ لیکن وزیٹ ویزا پہ میرے پاگی اتنا پیسہ نہیں لگتا ٹھیک ہے دس ہزار انڈین جو ہے وہ پانچ ہزار انڈین اور پاکستانی بات کریں تو دس ہزار تک آپ کو ویزا مل جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ آپ نے جنون ڈال لی ہیں اور آپ کو ملے ہو بہت خوبصورت ملک ہے کینیڈا وزیٹ کریں گھومیں پھریں سارا کچھ کریں ٹھیک ہے ساتھ میں آپ نے جو ہے وہ جوب بھی دیکھیں اگر آپ کو مل جاتی ہے اور لائف کو کنٹینیو کریں آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور تینکیو سو مچ